بسم اللہ الرحمن الرحیم کےسپررن کے ساتھ ہر پرسن کو پتہ ہونا چاہئے کہ وڈ وار ون وڈ وار ٹو یہ بیسیکلی کیا ہے ٹھیک ہے جی تو وڈ ور ون کا چپ ڈیوریشن تھا جولائی 28 1914 سے لےکے نومبر 11 1918 تک ڈیوریشن رہا وڈ ور ون فاؤڈ بیٹوین ٹو میجر پاورز اس وقت الانس بنے ہوئے تھے الانس کیسے بنے ہوئے تھے کہ تین چار کنٹریز آپس میں مل جاتی تھی ٹھیک ہے اور ایک alliance بنا لیتی تھی سو یہ جو وار تھی یہ major powers میں لڑی گئی جیسے کہ ایک alliance بناوا تھا allied powers کا اور ایک alliance بناوا تھا central powers کا اب جو allied powers تھا اس میں کون کون سے states تھیں رشیا گریٹ بریٹن فرانس اٹلی جپان رومانیا اور USA نے بھی جوئن کیا تھا بٹ in 1917 میں جوئن کیا تھا USA نے then center power میں جرمنی آسٹریا ہنگری پلگیریا اور آٹومن ایمپائر ٹھیک ہے اب انہوں نے یہ decide کیا ہوا تھا کہ اگر کوئی رشیا پہ attack کرے گا تو ہم سب رشیا کی help کے لیے حاضر ہو جائیں گے بلکل اس طرح انہوں نے بھی decide کیا تھا کہ اگر کوئی جرمنی پہ یا پھر آسٹریا ہنگری یا پھر آلگیریا یا آٹومن ایمپائر ان میں سے کسی ایک پہ بھی attack ہوگا تو ہم سب مل کے اس کے against لڑیں گے تو یہاں بھی ایسا ہی تھا کہ ان میں سے کسی ایک state پہ اگر attack ہوتا تو ان سب نے ایک ہو کے اس کے against لڑنا تھا تو یہ اپس میں دشمن تھے ٹھیک ہے یہ سارے states ایک طرف اور یہ سارے states ایک طرف تو ان میں ہوئی تھی جی world war one کیسے ہوئی تھی کیا causes تھے وہ دیکھتے ہیں now what are the causes of world war one دیکھیں یہاں پہ میں نے لکھا ہوئے m a i n m a n کیا ہوتا ہے mean ٹھیک ہے یہ آپ کی tip ہے اس کے طرح آپ causes یاد کر سکتے ہیں m means militarism a means alliance system i means imperialism and n means nationalism so یہ چار reasons تھی چار causes تھی جس کے وجہ سے world war one ہوئی سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ میں militarism basically کیا تھا اس وقت جو states تھی وہ یہ چاہتی تھی کہ وہ اپنی military کو اپنی defense کو strong کریں ٹھیک ہے تاکہ اپنے vested national interest کو attain کر سکیں تاکہ اگر کوئی ان پہ attack کرے تو وہ aggressively defend کر سکیں اور وہ چاہتے تھی کہ اپنی جو military capacity ان کو strong کر سکیں ٹھیک ہے so militarism basically کیا ہوتے ہیں strong military capacity and use for defend اور promote national interest اب وہ جو tenure تھا اس وقت کیا ہورہا تھا use of arm races ایک طرح کی race لگیوی تھی سب states اپنے اپنے ملکوں میں کیا کرے تھے جی weapons بنانے میں لگے ہوئے تھے machine guns بند رہنگ تھی ٹانکس بند رہے تھے اس کے ilاوہ naval ships بن رہی تھیں ٹھیک ہے britain germany industrial complex used for military equipments britain اور germany جو ان سے تھے وہ سب سے آگے تھے یہ لوگ rockets بنانے میں بھی لگے ہوئے تھے تو یہ سب سے ادا کیا کرے تھے ہتھیار تیار کرتے جا رہے تھے اپنے industrial complex کو use کرتے ہوئے تو یہ ایک reason تھی world war one سٹرونگ کرنے میں لگا ہوا ہے number two alliance system یہ بہت بڑی reason تھی world war two multiple alliance in europe to maintain balance of power since 19th century اب 19th century سے کیا ہونا شروع ہو گیا تھا کہ balance of power maintain رکھنے کے لئے states آپس میں alliance کر لیتے تھیں اور secret agreements کرتے تھیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ ان agreements کا کسی دوسرے state کو پتا نہیں ہوتا تھا ٹھیک ہے تو secret agreements ہوتے تھے اب آپ لوگ کو alliance دکھاتے ہوں کہ 1882 میں triple alliance بنا ٹھیک ہے کس کا جرمنی کا austria hungri کا and italy کا then 1907 میں triple پہلے جو italy تھا جرمنی اور austria hungri کے ساتھ تھا جیسے ہی جنگ start ہویا تو italy تھا اس نے France اور Britain سے ہاتھ ملا لیا تھا France اور Britain سے ہاتھ ملانے کا مقصد یہ بھی تھا کیونکہ اس وقت جو allied powers تھی وہ زیادہ strong تھی rather than central powers کیوں کیونکہ allied powers زمینی لحاظ سے بڑی تھی اس کے لابہ ان کے پاس resources بھی زیادہ تھے that's why جو allied powers تھی ان کے پاس جیتنے کے chances زیادہ تھے number third imperialism actually میں اس کو new imperialism بھی کہتے تھے یہ کیا کوز تھی imperialism کیا ہوتے پہلے اس کو انڈسٹینڈ کرتے ہیں اب policy of extending a country's power and influence through colonization use of military force or other means اب اس imperialism کو انڈسٹینڈ کرنے کے لیے آپ انڈسٹینڈ کرنا پڑے کہ scramble of africa جس کو partition of africa بھی کہتے ہیں جس conquest of africa بھی کہتے this was the invasion occupation division and colonization of most of the africa by seven western european powers during a short period of time which is known as new imperialism اس وقت africa بہت بڑا تھا اور پوری طرح سے explored نہیں ہوا تھا ٹھیک تو scramble for africa started after 18 18 جب بہت سی countries نے بہت بڑے بڑے parts africa کے اپنے قبضے میں کرنا شروع کر دیئے تھے بہت بڑے بڑے parts africa کے cover کرنا شروع کر دیئے تھے دیکھیں اس وقت بہت سو countries تھیں وہ یہ چاہتی تھیں کہ وہ اپنی الگ الگ سے communities بنائیں ٹھیک اور جتنا ہو سکتا ہے ایریا کور کریں کون سا ایریا ایفریقا کا ایریا کیونکہ ان کو ایسا لگتا تھا کہ جتنا زیادہ ایریا وہ cover کریں گے اتنا ہی وہ زیادہ پاور فول ہوں گے تو ساری جو سٹیٹس نے اسی ریس میں لگی نہیں تھی اور جو بریٹین تھا اس وقت وہ سب سے زیادہ سکسیس فول تھا اور جتنی بھی سٹیٹس تھی وہ چاہتی تھی کہ ہم بھی بریٹین کی طرح زیادہ سا ایریا cover کریں پوری دنیا کا 25% جو ایریا ہے اس پہ بریٹین ایمپائر کا اس وقت راج تھا ٹھیک تو this is کول ایمپیریلیزم کہ اپنی کمیونٹیز کو براہانا کلونیزیشن کرنا مطلب کہ ڈیفرن ایریاز میں جا کے اپنی کلونیز بنا لینا جیسے کی انڈیا میں بریٹیش نے اپنی کلونیز بنائی جیسے کہ انڈیا میں ایسٹ انڈیا کمپنی پہلے آئی ٹھیک پھر دیکھتے 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 پورے انڈیا کو بریٹیش نے اپنے کنٹرول میں کر لیا تو اس وقت ایک ویف تھی ایمپیریلیزم کی نیشنالیزم کیا ہوتے پہلے اس کو انڈرسٹین کرتے ہم نیشنالیزم اینڈیفیکیشن سپورٹ فور ایٹس انڈرسٹ نائنٹین سینٹری میں ایک سویفٹ آیا ایک لہر آئی تھی نیشنالیزم کی مطلب اس وقت لوگوں کو لگتا تھا کہ جس طرح جرمنی جس طرح اٹلی ایک سٹیٹ ہے برٹن ایک سٹیٹ ہے بلکل اس طرح ہمیں بھی سب کو اپنی اپنی سٹیٹ چاہیے لیکن ان کو ایک چیز بڑی غلط لگتی تھی ان کو لگتا مزادانہ طریقے سے رہ سکے اپنے زندگی جی سکے تو وہ صرف وار کے بعد ہی پوسیبل ہو سکتا ہے ٹھیک تو سب کو ایسا رکھتا تھا کہ ان کا الگ سٹیٹ ہونا جائی ہے اور جہاں پہ وہ اپنے ویسٹ انٹرسٹ کو سپورٹ کر سکے اور ان کی الگ سے ایک نیشن ہو اس کے علاوہ اور بہت سے قوز تھے ان کو بھی دفعہ دیکھ رہتے ہیں تاکہ کوئی بھی کنفیون باقی نہ رہے ورڈ ورڈ ورن میں جنگ سٹارڈ کیسے ہوئی کیا کیا وجہ بنی اب ہم وہ دیکھتے ہیں ساری بلکان کنٹریز انوال کروسٹیا بوسنیا سربیا بلگیریا بونٹیگرو البینیا رومانیا اور گریز ٹھیک ہے اب یہ وہ سٹیٹس تھیں یہ وہ کنٹریز تھیں جو اس وقت اوٹومن امپائر کے اندر تھیں اوٹومن امپائر نے ان کنٹریز پہ چھے سو سال رول کیا تھا ٹھیک ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ بلگیریا رومانیا اور گریز یہ تینوں اوٹومن ہلپ آف آسٹریہ ہنگری آٹومن امپائر سے ازاد ہو گیا دین اب جو باقی یہ جو سٹیٹس بچی تھیں یہ بھی چاہتے تھے کہ ہم کسی طرح آٹومن امپائر سے ازاد ہو جائیں تو اس پیس پہ تین جنگیں ہوئی تھی دین دوسرا جو کوز ہے وہ ہے آرکڈیک فرانس فردینند آف آسٹریہ ہنگری یہ پرسن اتنا ایمپورٹن کیوں ہے یہ ایک ایمیڈیٹ کوز تھی جنگ کی اس کے بعد فرم سے جنگ سٹارٹ ہو گئی دیکھیں یہاں پر آسٹریہ ہنگری نے مدد کی ہے سربیہ کی تاکہ وہ آٹومن امپائر سے ازاد ہو جائے اب یہاں پر جو لڑائی شروع ہونی وہ بھی آسٹریہ ہنگری اور سربیہ کی ہونی ہے تو اس لئے بڑے دہان سے آپ نے سن ہے یہ فرنس فردی نن جون سے اتنا ہی بورٹن کیوں تھا کیونکہ اس نے آسٹریہ ہنگری کا آگے کیا بننا تھا ٹھیک ہے اچھا اب ہو کیا رہا تھا کہ یہ جو سربیہ ہے نا یہ بوسنیا کی ہیلپ کر رہا تھا ازاد ہونے میں بوسنیا کس کے کنٹرول میں تھا سربیہ فری بوسنیا آف آسٹریہ ہنگری رول آسٹریہ ہنگری کے رول میں تھا بوسنیا اس کو فری کرنے کے لئے سربیہ ہیلپ کر رہا تھا کس کی بوسنیا کی سربیہ بوسنیا کی یہ جو فرنس فردی نند ہے یہ کیا ہے بوسنیا کی ایک سیٹی میں اور اس سیٹی کا نام ہے سراجی وہ اب بوسنیا بوسنیا کے ایک نیشنل لسٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم فرنس فردی نند کو اسیسنیٹ کر دیں گے اب بوسنیا کا نیشنل لسٹ اکیلا نہیں ارگنیزیشن تھیں ٹھیک ہے اور پلس یہ جو پلان بنایا گیا تھا یہ پلان بنایا تھا سربیہ کے انٹیلیجنس افیسرز نے یہ پلان بنایا تھا کہ ہم فرنس کو قتل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب کیا ہو ہے جو فرنس اس کے اسیسنیشن ہوگی ہے اب جب اسیسنیشن ہوگئی ہے تو آسٹریان آنگری تو غصے میں آگے اس نے کہا کہ یہ وہ پرسن تھا جس نے ہمارا کنگ بننا تھا اگلا ہمارا راجہ بننا تھا اچھا یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ فرنس فردین انجو تھا وہ اکیلا نہیں گیا تھا بلکہ اس کی وائف بھی اس کے ساتھ گئی تھی ٹھیک تو اب آسٹریان ہنگری بہت گسمہ تھا اور آسٹریان ہنگری جانتا بھی تھا کہ اس کے پیچھے کون ہے اس کو پیچھے سربیہ بھی پیچھے اس کے پیچھے بوسریا کے نیشنل لیسٹ وغیرہ اورگانیزیشن سب ہیں ٹھیک ہے اب کیا ہوا ہے کہ اب آسٹریان ہنگری نے سربیہ کو کس ٹرم اینڈ کنڈیشن لکھ کر لیٹر بھیج ہے اور انہیں کہا ہے کہ آپ سرندر کر دیں آج کے بعد سربیہ میں ہمارا کیا ہوگا کب سا ہوگا ٹھیک ہے تو اس بات پر جو سربیہ ہے اس نے ہیلپ مانگی ہے روشیہ سے کیوں کیونکہ میں آپ کو جو الائنس بنی ہوئی ہیں میں آپ کو پڑھا چکی ہوں سینٹرل اینڈ الائیڈ جو گروپ بنے ہوئے تھے ٹھیک ان میں کون کون سے گروپ سے وہ آپ کو بلکل سٹارٹ میں یاد کرنی ہے نہیں تو پوری جو ویڈیو آپ کو کو سمجھ نہیں آنی ہے سو سربیہ نے روشیہ سے ہیلپ مانگی کیوں کیونکہ ان کے ساتھ الائنس تھی ایک طرف سربیہ روشیہ سے ہیلپ مانگ رہا ہے دوسرے طرف آسٹریہ ہنگری جرمنی سے ہیلپ مانگ رہا ہے روشیہ نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے سربیہ ہم آپ کی ہیلپ کریں گے ٹھیک ہے سربیہ کو سلیوک سربیہ بھی کہتے ہیں دوسرے طرف آسٹریہ ہنگری کو جرمنی نے ایک بلانک چیک دیا اور کہا ہم بھی آپ کی مدد کی لئے تیار ہیں آپ کا جو دل کرتے کریں ہم آپ کو پوری طرح سپورٹ کریں گے ٹھیک ہے اب یہاں رشیہ نے وار ڈیکلیئر کر دی ہے جرمنی پہ اب دکھو یہ آپ پس میں کیوں لڑے ہیں بھائی لڑائی تو صرف سربیہ کی ہے اس جب بنتی ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم پہ اٹاک کرے گا تو آپ ہماری مدد کریں گے ٹھیک ہے جو رشیہ اس نے جرمنی پہ اٹاک کر دی اب جب رشیہ نے جرمنی پہ اٹاک کی ہے تو جو فرانس تھا وہ بھی رشیہ کا الائنس تھا فرانس نے بھی اٹھ کر جرمنی پہ اٹاک کر دیا ٹھیک ہے تو اب لڑائی میں کون کون آ چک ہے سربیہ رشیہ جرمنی اور آسٹریہ ہنگری آ چک ہے اب دیکھتے ہیں کہ بھئی بریٹس ٹون سے وک لڑائی میں آتا ہے سٹوڈنٹس یہ سلائٹ موسٹ 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 امپورٹنٹ ہے اگر آپ کو یہ سلائٹ سمجھ آ جاتی ہے تو سمجھیں کہ آپ کو پوری ورڈ وار ون سمجھ میں آ جائے گی تو اس کو بہت دہان سے سمجھ دیکھیں میں نے بھی آپ کو کیا کہ لڑائی شروع ہوتی ہے فرانس کی اسیسنیشن جیسے ہی اوستریا ہنگری کے ایک پرسن فرانس کو کلڈ کیا گیا اس کی اسیسنیشن کی گئی تو جنگ سٹارٹ ہو گئی سربیہ اور اوستریا ہنگری میں ہوئی جنگ سٹارٹ اور دونوں نے اپنے اپنے آلائن سے مانگی ہے سربیہ نے ہیلپ مانگی ہے رشیہ سے آسٹریا ہنگری نے ہیلپ مانگی ہے جرمنی سے رشیہ اور جرمنی دونوں نے کہا کہ ہم آپ کی ہیلپ کریں گے رشیہ نے کہ میں آپ کی سربیہ کی ہیلپ کروں گا اور کیا ہوا کہ آسٹریا ہنگری اور جرمنی انہوں نے کہا اگر آپ جنگ ہی کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے وی ڈیکلیر وار آن سربیہ ٹھیک ہے اب کیا ہوگا جب جیسے ہی فرانس کو پا چلے گا کہ جرمنی اور آسٹریا ہنگری نے اٹیک کرنا ہے رشیہ اور سربیہ کو ٹھیک ہے تو فورا سے جو فرانس ہے وہ بھی اٹیک کر دے گا جرمنی کو فرانس نے کیا اٹیک کیا کیونکہ یہ بھی ان کی الائنس میں ہے پھر کیا ہوگا اب کیا ہوگا اب جی وار شروع ہو گئی ہے اب جو جرمنی ہے اس نے بنایا ہے ایک پلان جرمنی نے ڈیسائی کی اگر ہم رشیہ کو اٹیک کرتے ہیں تو رشیہ اس کی آرمی ہے وہ ملٹیپل ای نمبر ہے بہت زیادہ ہے تو دریکٹ ان کو اٹیک کرنا یہ چیز والت ہوگی تو پہلے ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم بلجیم کے رستے کے ذریعے جا کر فرانس پہ اٹیک کرتے ہیں ہم رشیہ پہ اٹیک کر دیں گے ٹھیک ہے تو اب کیا ہو ہے کہ جیسے ہی جرمنی کی جو فورس جو آرمی بلجیم میں انٹر ہوئی ہیں سورا سے جرمنی پہ برٹین نے اٹیک کر دیا ہے کیوں اٹیک کیا ہے کیونکہ 1839 میں ستر سال پہلے بلجیم پہ اٹیک کیا ٹھیک ہے فورا ہی برٹین نے جرمنی پہ وار ڈیکلیر کر دی فرانس تک جرمنی کی جو فوج ہیں ان کو بہت سکسیس مل رہی ہے جی رشیہ کی ایسٹرن فرنٹ پہ بہت اچھی سکسیس مل رہی ہے اور یہ چلتا جا رہا رہا ابھی تک جرمنی جونس ہے ٹھیک ہے وہ سکسیس فل ہو رہی ہے پھر کیا ہم نے دیکھا کہ جو آٹومن ایمپائر ہے ان کو یہاں پہ کچھ لینا دینا نہیں ہے وہ بھی اس لڑائی میں آگئے آٹومن ایمپائر نے رشیہ پہ اٹیک کر دیا کیوں کیونکہ اس کا ایک اوبجکٹیو پہنچ کی ہے جہاں پر ٹرنچز بنا دی گئے ہیں جرمنی کی فورسز کے درمیان اور فرانس کی فورسز کے درمیان اب کوئی بھی آگے نہیں بھر رہا نہ ہی جرمنی کی فورسز اور نہ ہی فرانس کی فورسز تین سال گزر چکے ہیں کوئی آگے نہیں بھر رہا سارے اپنے اپنے ٹرنچز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اب کیا ہوئے جی اب ہیلث کنڈیشن جونسی ہے وہ بڑی عجیب سی ہوگئی ہے ہیلث پرابلم کیریئٹ ہونا شروع ہوگئی ہیں لوگ کے پاس سپلائی لائن ہیں وہ کم ہونا شروع گئی جرمنی اور فرانس دونوں کوئی سیم پرابلم فیس کرنی پڑ رہی تھی اب اینٹری ہوتی یہاں پہ یویس کی اب ٹائم آ چکے ہے نائنٹین سیونٹین کا اور اب بھی تک یویس نے اینٹری نہیں کیا تو اب یویس نے یہاں پر اینٹری کرنی ہے اپنی نام یویس ای 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 سیونٹین نائنٹین سیونٹین میں یویس نے ورڈ وار ون میں اینٹری کر دی تھی اب یویس نے ورڈ ور ور ون میں اینٹری کیوں کی اور نائنٹین سیونٹین میں کی دیکھیں نائنٹین سیونٹین سے پہلے جو یویس سے تھا وہ جرمنی اور فرانس دونوں کو سپورٹ کر رہا تھا مطلب سیونٹر پاورز کو بھی دونوں کو سپورٹ کر رہا تھا دونوں کو ایکنومک سپورٹ دی رہا تھا عام سپلائی دی رہا تھا فوڈ اور اس کے علاوہ کچھ دوسرے سپلائی دی رہا تھا دونوں کو لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ جو یویس سے جو فورس تھیں وہ جرمنی کے سائٹ پہ نہیں بلکہ فرانس مطلب کہ برٹیش کے سائٹ پہ اترین ایسا کیا ہوا تھا ہوا کچھ یوں تھا جو جرمنی تھا اس نے ایک لیٹر لکھا تھا میکسیکو کو اور میکسیکو کو کہا تھا یہ ایک سیکرٹ لیٹر تھا اور میکسیکو کہا تھا کہ آپ یویس پہ اٹاک کریں کیوں کیونکہ جرمنی جانتا تھا کہ ایک نہ ایک دن یویس لازمی اس جنگ میں آئے گا اور برٹیش کے اگینسٹ اترے گا ٹھیک ہے لیکن اس خط کا پتہ چل گیا یویس کو اب یویس جنگ پہ اتر رہا ہے جنگ میں آرہ تو جرمنی کے اگینسٹ نہیں آرہا اب جرمنی اور فرانس تین سالوں سے لڑ رہے ہیں لیکن کوئی بھی جیت نہیں پا رہا تو اب یویس سے فرانس والی سائیڈ مطب کے برٹیش والی سائیڈ مطب کے رشیہ والی سائیڈ پہ جرمنی کے اگینسٹ اترہ ہے جنگ میں ٹھیک اترے دل میں ہم ورڈ وار ون سے پیچھے ہڑتے ہیں اس نے جرمنی کے ساتھ ایک پیس ٹریٹی سائن کر لی کہ اب ہم مزید وار میں نہیں آئیں گے تو اس طرح کیا ہو ہے کہ وار آن ایسٹن فرنٹ پہ جو وار ختم ہو گئے اب جرمنی کی ایک خوش فہمی یہ تھی جیت سکتے ہیں لیکن یہ possible نہیں تھا کیونکہ ایک دن میں اس سے دس دس ہزار اپنے فوجی لے کر آ رہا تھا اور فرنچ یو ایسٹ ٹھوپ اور فرانس اور یو ایسٹ ٹھوپ سے جرمنی جانس کو ڈفیٹ ہوئی ہے اور ایک ٹیمپری ایگریمنٹ سائن ہوا آر ٹیمپری ایگریمنٹ ٹیمپریری ایگریمنٹ کا مطبی ہوتا ہے کہ جب تک کوئی پرمننٹ اور فائنل ایگریمنٹ سائن نہ ہو جہ تب تک یہ ایگریمنٹ سائن کیا تھا تو فائنلی کیا ہوا جی ورڈ وور ون ہو گئی ختم ورڈ 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 تو ہو گئی ختم دیتس ہوئی تھی 11 ملین کمبیٹنٹ مطلب کہ سولجرز مالے گئی تھے 6 ملین سیویلین مطلب کہ جو کومن مان تھے وہ مالے گئی تھے اور 20 ملین وانڈ تھے ٹھیک اب اس کے الابہ جو آفٹر مات سے وہ کیا تھی جی جی اکانومکل بیلنس جو تا ہو چکا تھا جو یورپین سٹیٹ تھی وہ بہت سی ڈیپٹ میں مطلب کرزے نے آ چکی تھی جیسا کہ میں آپ کو بتائی تھے جو یو ایس سائیڈ پر سپورٹ کر رہا تھا تو بہت سو سٹیٹ تھی یو ایس ای کرز بن گئی تھی ان کو یو ایس ایس پیسہ واپس تھی انفلیشن بہت زیادہ بھڑ چکی تھی اور بہت زیادہ کی ایس تھی ایس بہت بہت چکی تھی زیادہ جو ایس تھی وہ ایس سٹیٹ ہاتھ میں چلی تھی تھی سو this is all about وار وار one if you have any question do write your question in comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet میتے ہیں ڈیانجی next hot issue کے ساتھ until then مجھ اپنی دعا میں آد رکھی گا stay tuned and Allah Hafiz